موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وغرکاتو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعه بإحسانن إلى يوم الدین اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربی زدن علم رب شرح لصدری ویسر لعمری وحل العقدة من لسانی یفقه قول فعوض باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ومن يعمل من الصالحات من ذکر وونسا وهو مؤمن فأولئیک يدخلون الجنة وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا الیف ٹی وی کے سامعین وحاضرین وناظرین اکرام میں عارف قلیم مدنی آپ کے سامنے میاں بیوی کے مشاقل کا حلق کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے آپ سے مخاطب ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے اس درمیان میں ایک خاتون اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ سے کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماباق قربان میں عورتوں کے وفد کے ساتھ آئی ہوں اور ان کی طرف سے آپ سے میں نمائندگی کر رہی ہوں میں آپ سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں حضرت جابیر بن عبداللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے ہم پر مردوں کو ذمہ دار بنایا ہے اور مرد کو بہت ساری سہولیات حاصل ہیں وہ جمعہ کی نماز ان پر فرد ہے جماعت فرد ہے اور وہ جہاد جا سکتے ہیں ان سب کے لئے ان کو بڑا عجر و سواب ہے اور ہم عورتیں ان کے بچوں کو پالتے ہیں ان کے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں وہ گھر سے سفر کرتے ہیں تو ہم ان کے مال کی نگرانی کرتے ہیں اور انہیں بہت سارا عجر و سواب ملتا ہے اس کے مقابلے میں ہمارے لئے کیا ہے یعنی نہ عورتوں پر جہاد فرد ہے نہ عورتوں پر جماع نہ جماع فرد ہے نہ عورتوں کے لئے جماعت نماز کے ساتھ جماعت پڑھنا ضروری ہے تو اس میں مردوں کو عجر و سواب زیادہ ملتا ہے تو ہمارے لئے عجر و سواب کا زیادہ حق ایسے ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہوگر کہا دیکھو یہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے خاتون آپ لوٹو اور آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ پیچھے آئی ہوئی خواتین ہیں ان کو یہ بات بتا دو کہ عورتیں اگر اپنے شوہر کی اطاعت کریں گی اپنے شوہر کے حقوق ادا کریں گی شوہر کے ساتھ ان کی ذمہ داریاں پوری کریں گی تو ان کے لئے وہ سب کچھ عجر و ثواب ہے جو مرد حضرات کے لئے جو تم نے باتیں بتائی ہیں وہ ان سب ان سب کا عجر و ثواب تم کو ملے گا فیضہ مانا شادیاں بڑے پیمانے پر ہوتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ شادیاں ہونے والے دلہا اور دلہن اتنا ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ بعض جگہ میں تو کروڑوں روپیاں خرج کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ شیر و شکر اور بہت ہی خوشگوار زندگی کے لئے ان کی خوشیاں شروع ہو رہی ہیں لیکن شادی جتنی شاندار ہوتی ہے چند مہینوں میں بلکہ چند دنوں میں شوہر کا رویہ اور بیوی کا رویہ دلہ اور دلہن کا رویہ نکل کر سامنے آتا ہے اور دونوں میں دونوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اور وہ اختلاف اس حد تک بڑھ جاتا ہے کبھی کوٹ کچھری چلے جاتے ہیں کبھی طلاق کھولا کی نوبت آجاتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکہ جو شوہر دلہا بننے والا ہے ایک ذمہ دار شوہر بننے والا ہے اس کو اپنی ذمہ داریوں کی تعلیم نہیں دی گئی وہ دنیاوی نالج تو بہت رکھتا ہے وہ کمپیٹر کی نالج رکھے گا میڈیکل کی نالج رکھے گا بہت ساری سینٹیفک چیزوں کی نالج رکھے گا لیکن اس کو شوہر بننے کے بعد کیا ذمہ داریاں اس پر آئید ہوتی ہیں وہ معلومات نہیں رکھتا ہے وہ صرف اور صرف شادی ایک جنسی تعلقات پیدا کرنے کا ذریعہ ہے وہ یہی سبستہ ہے اور اس کے بعد عورت بھی جو خاص طور پڑی لکھی خواتین ہیں وہ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ میں بھی شوہر کے برابر ہوں اگر وہ انجینئر ہے تو میں بھی کچھ کم نہیں ہوں اگر وہ ڈاکٹر ہے تو میں بھی ڈاکٹر ہوں اگر وہ یمبیئے ہے تو میں بھی یمبیئے ہوں کمپیٹیشن میں زندگی آتی ہے اور لڑکی بھی کسی روزگار سے کسی نوکری سے کسی جوب سے لگی بھی ہوتی ہے تو اس کو بھی اس پر بڑا غرور ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کے گھر کی گاڑی چند دنوں تک خوشی کے ساتھ چلنے کے بعد اس کے ٹیر پمچر ہو جاتے ہیں شوہر اپنی حقوق زیادہ طلب کرنے لگتا ہے ایسا عورت کو لگتا ہے اور عورت کو لگتا ہے کہ شادی کے بعد میری پریویسی میں فرق آ گیا میری آزادی میں فرق آ گیا میرے معاملات پر پابندی لگئی اس لحاظ سے وہ تکبر اور غرور کے اندر مبتلا ہو کر شوہر کے ساتھ بحث و مباحثہ کر دی اس کا حل یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہمارے شہر میں ہندوستان میں اور جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کو اگر کسی قادی کے پاس جا کر یہ بتایا گیا کہ فرق کی شادی فرق تاریخ کو ہے تو خضاعت کا ڈپارمنٹ ان لوگوں کو ایک کتاب دے سوال جواب کی شکل میں نالج کی شکل میں اور اس میں شوہر کی کیا ذمہ داریاں ہیں بیوی کے کیا حقوق ہیں بیوی کو معلوم ہو کہ اس کے اوپر شوہر کے کیا حقوق ہیں وہ بہتر طور پر شادی سے کم از کم ایک مہنہ پہلے اس کا اس کی کونسلنگ کی جائے اور یہ کتابیں دی جائے اور پھر اس کے بعد شوہر سے سوالات کیے جائے کہ اگر زندگی میں مشاکل ہو پرابلمز ہو تو اس کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں کس طریقے سے کیا جائے گا اس پر ان کو ایک بکلٹ دی جائے اور اس بکلٹ سے ان کو معلوم ہو کہ عملی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے کی زندگی ادارہ کرتے تھے میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں سلف کی زندگیاں کیسی ہوتی تھی ایک بہت بڑے قاضی ہیں ان کا نام قاضی شرح ہے قاضی شرح اپنے ایک دوستیں ملتے ہیں تو ان کے دوست ان سے پوچھتے ہیں بھائی کیسے ہو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہو وہ کہتے ہیں آپ کے گھر والی کیسی ہے وہ کہتے ہیں بہت اچھی ہے اور کہتے ہیں میری شادی ہو کر بیس سال ہو چکے ہیں اور اس بیس سال میں کبھی مجھے میری بیوی سے تو تو میں میں لڑائی جھگڑا یا کسی قسم کی اختلاف کی کوئی بات سامنے نہیں آئی تو ان کے ساتھی کو یہ بات بڑی عجیب لگی یہ کہ میں بیوی ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑائی ضرور ہوگی اختلاف ضرور ہوگا دونوں ایک دوسرے کے مخالف ضرور ہوں گے ایسا تصور ہے اگر کوئی کہے گا کہ آج کے زمانے میں کسی میہ بیوی کے درمیان میں اختلاف نہیں ہے کبھی وہ الجے نہیں ہے کبھی وہ جھگڑے نہیں ہے تو دنیا کو تاجب ہوگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایسے کیسے عورت خاموش رہ سکتی ہے ایسے کیسے مرض بغیر کمنٹ کر رہے رہ سکتا ہے تو انہوں نے کہا میری شادی کو بیس سال ہو گئے اور ہمارے درمیان میں کبھی کوئی نااتفاقی اور اختلاف کا واقعہ پیش نہیں آیا انہوں نے پوچھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو قادی شوری نے کہا جب ہماری شادی ہوئی میں نے دلہن کو دیکھا تو میں نے اللہ کی تعریف کی وہ بڑی خوبصورت بھی تھی اور بڑے اچھے اخلاق والے بھی تھی تو میں گھر لے آیا گھر لینے آنے کے بعد دو رکعت میں نے شکر آنے کے عدا کیے اور دعا کی یہ دیکھ کر دلہن میری دلہن نے بھی دو رکعت نماز پڑی اور دعا کی میں نے پوچھا تم نے دعا میں کیا مانگا تو میں نے کہا میرے شوہر نے یا اللہ جو دعا مانگی ہے میری بھی وہی دعا ہے تو اس کو قبول فرما پہلے دن کا واقعہ ہے میاں بیوی سامنے ہو رہے ہیں دلہ دلن ہے بیوی کا خیال کتنا پاک ہے شوہر نماز پڑھتا ہے شکر آنے کی بیوی بھی نماز پڑھتی ہے اور دعا مانگر کہتی ہے کہ میرے شوہر ہانا کیوں اس نے سنا نہیں شوہر نے کیا کہا اسی وقت سے اس نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا کہا میرے شوہر نے جو دعا مانگی میری بھی وہی دعا ہو میری بھی وہی دعا ہے اے مولا اسے قبول فرماؤں پھر اس کے بعد وہ جب تنہائی میں آئے تو اس خاتون نے کہا اس دلہن نے کہا میرے آقا میرے سردار میرے سرتاج آپ مجھے اجازت دیجئے دو منٹ کی میں آپ سے کچھ بات عرض کرنا چاہتی ہوں قبل اس کے کہ ہم اپنی نئی زندگی شروع کرے قاضی شرعہ نے کہا بتائیے کیا بات ہے تو اس خاتون نے خدبہ حاجہ پڑھا ان الحمدللہ نحمدہو و نستعینہو و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسینا و من سیئیات عاملنا یہ خدبہ حاجہ پڑھا خدبہ حاجہ پڑھنے کے بعد کہا میرے سردار میں آپ سے صرف دو باتیں پوچھنا چاہتی ہوں آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا پسند ہے کون پسند ہے اور آپ کو کیا پسند نہیں ہے اور کون پسند نہیں ہے آپ کو کون پسند نہیں ہے مطلب دنیا کے لوگوں میں خاندان میں قبیلوں میں اور کیا پسند ہے مطلب کیا چیز آپ کو پسند ہے اور کون پسند نہیں ہے یعنی دنیا والوں میں اور کیا چیز پسند نہیں ہے آپ یہ بتا دیجئے میں زندگی بھر اس بات کا خیال رکھوں گی تو انہوں نے بتا دیا کہ مجھے فلاں قبیلے والے پسند ہے فلاں قبیلے والے نہ پسند ہیں میں یہ چیز کھانے میں پسند کرتا ہوں میرا رویہ یہ ہے تو اس کے بعد سے خاتون نے ان چیزوں کا خیال رکھا اور بیس سال زندگی گزار دیئے تو انہوں نے کبھی کسی بھی معاملے میں شوہر کی مردی کے خلاف جو انہیں پسند نہیں ہے وہ نہیں کیا اور جو پسند ہے وہی کیا جو ان کو پسند ہے وہی کھلایا جن سے ان کو پسند تھی وہی ان کو ملائے ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ہے عورت کہتی ہے کہ پہلے میری قائش پہلے میرا نفس پہلے میری ذمہ داریوں کو پورا کرو شوہر کی تین ذمہ داریہ ہیں خواتین یہ بات سن لیں خواتین کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس سے بڑھ کر جو مطالبہ کر رہی ہیں مطالبہ کر سکتی ہیں لیکن اس کا شوہر کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے صرف تین چیزیں ہیں جو شوہر کو اللہ کے رسول نے ہدایت دیئے جو نکاح کر کر رہ کر آئے تو اس کو سب سے پہلے چھت دے رہنے کے لئے گھر دے وہ ذاتی ہو یا کرائے کا ہو اس گھر کی ذمہ داری شوہر کی ہے اس گھر کی ذمہ داری بیوی کی نہیں ہے لعنت ہے ان لوگوں پر جو بیوی یا سسرال سے گھر مانگتے ہیں بلڈنگ مانگتے ہیں یا فلائٹ مانگتے ہیں زمین مانگتے ہیں لعنت ہے ان لوگوں پر جو اپنے سسرال سے یا ہونے والے رشتے کے اندر سے مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ اسلام نے یہ حق مرد کو دیا ہے کہ مرد اپنی کمائی سے بیوی کے لئے گھر بنائے یا بیوی کے لئے گھر کا انتظام کرے تو یہ پہلا انتظام ہے جب بیوی کو اپنے پاس لے کر آئے گا تو وہ اپنے گھر لے کر آئے گا اپنی ذمہ داری میں لے کر آئے گا دوسری ذمہ داری شوہر کی یہ ہے کہ وہ اس کو پہننے کے لئے کپڑا دے پہننے کے لئے کپڑا دے آج آج کل کی شادیوں میں لڑکیوں کو لڑکی کی طرف سے سو سو جوڑے دارے جاتے ہیں پچاس پچاس جوڑے دارے جاتے ہیں ایک ایک جوڑا دس دس بیس بیس ہزار سے پچاس پچاس ہزار تک ہوتا ہے اور یہ بوچ لڑکی کے والدین پر ہے لانت ہے ایسے لوگوں پر لانت ہے جو بیوی کے گھر سے سسرال سے بیوی کے لئے کپڑوں کا ڈھیر مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ شادی میں اتنے جوڑے دارے ہیں ہم نے فلاں کی بیٹی میں اتنے دارا تھا فلاں کی لئے اتنے دارا تھا یہ وہ بنیادی ازباب ہیں جب بیٹی وہ لے کر آتی ہے تو اس کو غرور آتا ہے کہ میں پچھلے پانس سال سے اپنے ماں باپ کے لائے ہوئے کپڑے پہن رہی ہوں تم نے مجھے کیا سیلایا یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اصل اسلام کا مزاز یہ ہے کہ بیوی کو اس کے جو شادی کے وقت کپڑے پہنے اسی کپڑوں سے لے کر آئے اس کے بعد سے ہر دن ہر کپڑے کی ذمہ داری لباس کی ذمہ داری شوہر کی ہے بیوی کی نہیں ہے اس لحاظ سے ہمارے ہاں سخت خسم کی بدعات و خرافات ہیں جس کی وجہ سے عملی زندگی میں مشاکل پیدا ہوتی ہیں پہلے ان مشکلات کو حل کریں تو آنے والی مشکلات نہیں ہوگی اگر وہ کہتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے کپڑے لا رہی ہوں پہن رہی ہوں تو وہ صحیح کہہ رہی ہے لیکن شوہر اور یہ سبستہ ہے کہ جب اس کے پاس کپڑے تو میں کیوں لاؤں تو وہ لانے کی وجہ سے اس کو کپڑے دینے سے وہ انکار کرتا ہے یا اس میں سستی کرتا ہے تیسری ذمہ داری اس کو کھانا کھلانے کی جس بیوی کو لائے اس کے رسک کا انتظام اس کے کھانے پینے کا انتظام شوہر کی ذمہ داری ہے ولی میں تو وہ بڑے شان و شوقت کے ساتھ چالیس پچاس ڈس بنائے گا بہت خطریف قسم کے لوگوں کو دکھاوے کے لئے بلائے گا بڑا شادی خانہ بک کروائے گا فنکشن حال کا خرچہ لاکھ اور لاکھ اور روپے کروائے گا بڑی دعوت دے کر دکھاوہ کرے گا پھر چند دنوں کے بعد گھر کے اندر دال کے علاوہ کوئی چیز نہیں پکی پھر گھر کے اندر سوکا بھوکا رہے گا گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی خوشحالی نہیں رہے گی وہ ایک دن چند گھنٹوں کے دکھاوے کے لئے ولی میں کا جو ایک فنکشن کر کے لوگوں کے سامنے دکھاوہ کیا جاتا ہے وہ کیا جائے گا یہ اگر وہ نہ کرتا عملی زندگی میں اس پیسے کو سیف کرتا اور اس سے بیوی کے لئے کھانے پینے کا بہترین انتظام کرتا یہ اس کے بنیادی حقوق تھے جو اس کو کہا ایک صحابی ہے ابو الدردہ بڑے نیک صحابی اتنے نیک صحابی اتنے نیک صحابی ہمیشہ آپ ان کو دیکھیں تو قرآن پڑھتے رہیں گے یا نماز پڑھتے رہیں گے اور مسجد میں رہیں گے اور رات میں قیام اللہل کریں گے سلمان فارسی ان کے گھر گئے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر گئے جا کے پوچھا ابو الدردہ کہا ہے تو ان کی بیوی ام الدردہ آئیں دیکھا تو کپڑے ملے کچلے ہیں سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں چہرے پر عجیب خسم کی بیچے نہیں دکھائی دے رہی ہے انہوں نے کہا بہن یہ تمہاری کیا حالت بننا رکھیت ہوئے تمہارے کپڑے ملے کو چلے ہیں سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں چہرہ تمہارا اترا ہوا ہے ابو الدردہ کہا ہے ابو دردہ کی قیفیت کیا ہے تو امو دردہ نے کہا کیا ابو دردہ کی بات کرتے ہو ان کا کیا دلچسپی ہے گھر سے وہ دن میں مسجد میں رہتے ہیں تلاوت کرتے ہیں روضہ رکھتے ہیں اور رات میں کیا ملے کرتے ہیں انہیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے ہاں ابو دردہ ایسا کر رہے ہو پسجھے کہاں ہیں دیکھو جا کے آپ مسجد میں ہوگی تو گئے مسجد ہے نبی دیکھا تو وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں انہیں کہا آپ گھر میں کھانا تیار کیجئے میں ابو دردہ کو لے کر آتا ہوں کہنے لگے نہیں وہ تو روزے سے نہیں کھائیں کہا کہ میں لے کر آتا ہوں آپ تیار کیجئے تو وہ گئے ابو دردہ قرآن پڑھ رہے تھے تو کہنے لگے نہیں نہیں مجھے مت بلاؤں میں قرآن پڑھ رہا ہوں تھوڑی دیر سے آتا ہوں جاؤں کہا کہ نہیں تم ابھی چروہ میرے ساتھ تو ان کو ساتھ پہ لے کر گئے اور کہا کھانا کھو کہا کہ نہیں میں روزے سے ہوں کہا کہ نفیل روزہ ہے نا نفیل روزے میں آپ اپنے روزے کے خود ذمہ دار ہیں روزہ توڑ سکتے ہیں آپ کھانا کھو پھر انہیں کھانا کھلایا پھر اس رات وہ انہی کے ساتھ وہیں رک گئے ابو دردہ کیا رات کا تھوڑا حصہ گزرا ابو دردہ نین سے بیدار ہو گئے اور نماز پڑھنے کے لئے جانے رہی ہے اور سلمان الفارسی نے پوچھا کہا بھائی کدھر کہا ادھرا وضو کر کے آتا ہوں نماز پڑھتا ہوں کہا سو جاؤ سو جاؤ بھوٹ ہے میں سو جاؤ بھی ان کو سلا دیئے ایک گھنٹہ گزرا تھا پھر اڑوے پھر پوچھا کدھر بھولے وضو کر کے آتا ہوں نماز پڑھنا ہے قیامو لیر کر رہا ہے کہا کہ ابھی بھوٹ ہے میں سوچو سوچو تین مرتبہ اٹھے تین مرتبہ انہوں نے ان کو سلا دیا اور فجر کی نماز سے تھوڑا سا پہلے ایک گھنٹہ پہلے وہ اٹھے کہا کہ اب تم جاؤ نماز پڑھا ہو اور وہ نماز پڑھا کر آئے پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں تو ان سے کہا ابو دردہ ابو دردہ سنو اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌ وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌ مقا کہا دیکھو ابو دردہ تم پر اللہ کا حق ہے اللہ کا حق پانچ فرز نمازیں ادا کرو رمضان کی روزے رکھو یہ اللہ کا حق ہے پھر وقت ملا تو عبادت کرو انہوں پھر روزے بھی رکھ سکتے ہیں عبادت بھی کر سکتے ہیں لیکن وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌ تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے صرف اللہ کا یہ حق نہیں ہے صرف نمازیں پڑھتے رو رات بھر قیام کرتے رو مسجد میں اعتقاف کرلو سال بھر گھر کو موں مت دیکھو بی بی بچے کیا کر رہے ہیں ان کو گئے بھاڑ میں ایسا مت کرو چالیس دن چھلے کو نکل گئے چار مہنے کے لئے نکل گئے سال کو نکل گئے گھر بچوں کو چھوڑ دیئے کبھی بنگلا دیش میں ہے کبھی انڈونیسیا میں ہے کبھی ملیشیا میں نہیں غلط وَإِنَّ لِذَوْ جِكَ عَلَيْكَ حَقٌ تم پر بی بی کا بھی حق ہے بی بی صرف کھانا پکانے کے لئے دوارے کپڑے دھونے کے لئے تمہارے گھر کی دیکھوال کے لئے کے لئے ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں وہ تمہارے بستر کا مطالبہ کرتی ہے تم سے ہم بستری کا مطالبہ کرتی ہے تم اس کو نہیں چھوڑ سکتے اس کی خواہشات کو نہیں دبا سکتے اللہ نے شادی کی ہے تو اس کا مقصد اولاد ہے اور یہ انسان کی تسکین کے لئے جن سے تعلقات ضروری ہے قرآن نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْقَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفَسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا یہ اللہ کی آیات نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا اور تم ان کے ہمراہ رہو ان کے مطالبات کے ساتھ پوری رہو قرآن نے جو ہے ایک لفظ استعمال کیا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا کا مطلب اس سے مطالب تمام چیزوں میں تمہارا سکون ہے صرف اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کی حد تک سکون نہیں ہے بلکہ اس کے کھانے پینے رہنے اس کے ساتھ گفتگو کرنے حسی مدعق کرنے اس کے ساتھ حتیٰ کے کھیل کود میں بھی بیوی کو شامل کیا جائے تو کہا کہ تمہارے بیوی کا تم برحق ہے تم اس کو عدا کرو تم اس سے بھاگ رہے ہو راتوں میں قیام اللہ علیہ کرتے ہو دن میں روزے رکھتے ہو تو بیوی کے پاس کم جاؤ گے بیوی کے حقوق کم عدا کرو گے وَلِذَوْرِكَعْلِكَ حَقًا تمہارے آنے والے مہمان کا تم پر حق ہے تم اس کو کھانا کی راؤ اس کی مہمان نعوذی کرو یہ بات تُنہ نے کہی تو اس کو صبح ہو ابو الدردہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے پورا واقعہ سنائے یا رسول اللہ کل سے ایسا ہو رہا ہے میرے پیچھے سلمان الفارسی پڑے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ انہوں نے ایسا ایسا کیا اور میں نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے مجھے یہ الفاظ سنائے مارے آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے تمہیں صرف جاکتے رہے کر عبادت نہیں کرنے تمہیں سونا بھی ہیں آنکھوں کا بھی حق ادا کرو اور اپنے گھرولوں کا حق ادا کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے بڑی سچی بات سلمان نے سچ کہا تم ان کی باتوں کو سیریس لی لو نظرانداز مت کرو اپنے گھر والی کا خیال کرو ایک عورت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی پاس آنکھے کہا عمر امیر المومن میرا شہر بڑا ہی نیک آدمی ہے میں سمجھتے ہوں دنیا میں اس سے بڑھ کر نیک آدمی کوئی نہیں ہے پچھا کیا بات ہے ایسا کیا نہیں کی اس کی بات کہا وہ رات میں قیام اللیل کرتا ہے اور دن میں روضہ رکھتا ہے دن میں روضہ رکھتا ہے تو وہاں پر ایک اور صحابی تھے کعب کعب نامی ایک صحابی وہاں پر موجود تھے انہوں نے عمر سے کہا عمر یہ عورت اپنے مرد کی تعریف نہیں کر رہی ہے اپنے میاں کی اپنے شوہر کی تعریف نہیں کر رہی ہے بلکہ آپ سے شکایت کر رہی ہے ہاں ایسی بات ہے کیا حضرت عمر نے کہاں ہاں کہنے کا مقصد یہ ہے یہ قیام اللیل کر رہا ہے تو بیوی کے پاس کم جائے گا یہ قیام اللیل کر رہا ہے تو بیوی کے پاس کب جائے گا اور دن میں روضہ رکھ رہا ہے تو معاش کمائے گا کھائے گا کیسے بیوی کے گھر کیسے میداریاں کے ساتھ پورا کرے گا تو چنانچہ یہ شکایت کر رہا ہے تو حضرت سے وہ نے کہا بھئی کعب تم نے بڑا صحیح پیشانہ اچھا ایسا کرو تم ہی فیصلہ کرو اس آدمی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اس کے شوہر کے ساتھ تو کعب نے ان کے شوہر کو بلایا بلا کے کہا دیکھو مرد آدمی کو چار عورتوں کی اجازت ہے شادی کرنے کی اب تمہاری ایک ہی بیوی ہے تو ایسا کرو کہ تم سمجھو کہ تم نے چار شہدیاں کی تو چار دن کے بعد اس بیوی کے آواز باری آئی کی تو تین دن تم عبادت کرو اصول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا یہ حق ہے کہ اذا بیتت المرحہ حاجرتن فراش دوجیہا کوئی عورت مرد سے لڑ کر یا ناراض ہو کر اس کے بستر کو چھوڑ کر الگ سوتی ہے تو اس پر فرشتے لانت بھیجتے ہیں اگر وہ اس رات مر گئی تو اس کا ٹھکانہ جہانم ہے وہ لانت صبح ہونے تک بھیجتے رہتے ہیں کیونکہ وہ شوہر سے جدہ رہ کر سوئی اگر شوہر کی خواہش تھی کہ اس کے ساتھ ملاقات کرے ہم بستری کرے اور یہ ناراض ہو کر جا رہی ہے تو ایسی عورت پر فرشتوں پر لانت بھیجتے ہیں اب اندازہ رہا آئیے شوہر کے حقوق میں نے کچھ بتائے بیوی کے لئے بیوی کے چند حقوق ہیں بیوی کے حقوق میں اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ابو بکر سے ایک بار پوچھا ابو بکر اللہ کے حصول نے کہا ابو بکر جنت کے آٹھ دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان آٹھ دروازوں میں سے لوگوں کو بلایا جائے گا ان آٹھ دروازوں سے لوگوں کو بلایا جائے گا چنانچہ خامج بیٹے بیٹے انہیں تو باہر جائے گا don't disturb ہاں جنت کے آٹھ دروازے ہیں آٹھ دروازوں سے باہر بلایا جائے گا سب کو الگ الگ لوگوں کو بلایا جائے گا تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو ان پورے دروازوں سے بلایا جائے گا اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں میں تمہارا چمار ہو یعنی آٹھ دروازوں سے بکارا جائے گا روزے کا دروازہ نماز کا دروازہ صدقے کا دروازہ رحمدلی کا دروازہ اسے بہت سارے دروازوں سے بلایا جائے گا تو ابو بکر کی شخصیتہ اسی تھی کہ وہ ہر کام میں آگے آگے رہتے تھے تو اللہ کے حصول نے آپ کو بلایا جائے گا اس بات کو ذہن میں رکھی ابو بکر کا کیا درجہ کتنے اوچے آدمی ہیں تو اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے سلط سلط المرعہ اذا سلط المرعہ خمسہ پانچ نمازیں دن بھر کی ادا کرے وستامت شہرہ اور مہنے بھر کے روزے رکھے رمضان کے روزے رکھے وحفیظت فرجہ اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گی تو وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے اس عورت کو جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہونے کی اجازت ہے اس کو پکارا جائے گا تو جو مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہی درجہ ہر عورت کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے حق میں کہ وہ کسی بھی دروازے سے داقل ہو سکتی ہے اب اندازہ رکھائی ہے تو اس سے عورت کا مرتبہ کتنا زیادہ ہوتا ہے آخری بات عمر بن لاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں بہت ذہین ترینات لئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کام سے کہیں باہر بھیجا ابو بکر عمر کے پاس تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے رسول عظم نے میرا انتخاب اس لئے کیا میرا انتخاب اس لئے کیا کہ وہ مجھے زیادہ چاہتے ہیں ورنہ کسی اور کو بھی بلا سکتے تھے ایسا ان کے ذہن میں آیا تو پھر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر کے آیا ابو بکر عمر کے پاس جا کر آئے پھر آکے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا کرو کیا بات ہے انہیں کہا من احب الناس علیک آپ کے پاس اس دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے سب سے زیادہ پیارا کون ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا احب الناس علیہ زوجتی آئیشہ میری یہ سب سے زیادہ پسندیدہ میری بیوی آئیشہ ہے آپ دیکھئے اللہ کے رسول نے کس کا انتخاب کیا سب سے فیوریٹ سب سے آپ کی پسندیدہ سب سے آپ کو چاہنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میری بیوی میرے لئے سب سے نمبر ون پر ہے تو آج ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں ہمارا بیوی سے رابطہ کتنا گہرا ہے ہم اپنے دوستوں کی دنیا میں رہتے ہیں موبائل کی دنیا میں رہتے ہیں آفیس کی دنیا میں رہتے ہیں اگر دس بجے گھر سے نکلے رات کے آٹھ بجے واپس آئے تو اس کے بعد ہم اپنے الگ دنیا ٹی بی میں آباد کر لیتے ہیں اور یہی آل عورتوں کا ہو گیا ہے وہ جب شوہر آتا ہے تو کوئی موبائل میں رہتی ہے کوئی ٹی بی میں رہتی ہے کوئی سیریل میں رہتی ہے کوئی کچن میں رہتی ہے شوہر کا کوئی خیال نہیں رکھتا یہ بنیادی مسائل ہیں اگر اس کو انسان توجہ دے حل کرے آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گہرا ربط رکھیں تو ایسے سارے مسائل حل ہو جائیں گے ان کا اختلاف ختم ہو جائے گا عورت مرد عورت کے لیے اس کی آنکھ بن جائے کہ وہ کسی اور غیر مرد کو نہ دیکھے اور مرد بھی آنکھ بن جائے بیوی کے لیے وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور پر نظر نہ ڈالیں عورت کے کان مرد کی ہر بات کی اطاعت کیلئے تیار رہیں اور شوہر بھی بیوی کی ہر بات سنجیدگی اور غور سے سنیں توجہ دیں نظرانداز نہ کریں نگلٹ نہ کریں اور اس کے عورت کو اپنے شوہر کے جسم کی خوشبو سب سے زیادہ اچھی لگے کوئی اور خوشبو سے زیادہ اور یہی آل شوہر کا ہو کہ اس کے بیوی کے خوشبو اس کو سب سے اچھا لگے جب ایسی زندگی انسان گزارے گا تو وہ ایک دوسرے کے لیے مثال بن جائیں گے اور ایک دوسرے کی خوشگوار زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ نے عورت سے کہا اگر عورت سے کہا کہ تم اپنے مرد کے درجہ کو سمجھو درجہ بہت بڑا ہے درجہ کو اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو کسی انسان کے لیے مناسب تو مستا کہ وہ اس کو سردہ کرے اللہ تعالیٰ نے کہا کسی مرد کو عورت کو عورت سے شکاہ شادی کرنے کی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر یہ اجازت ہوتی تو میں سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے کیونکہ یہ اس کے حق کی عظمت ہے یہ اس کے حق کی بڑائی ہے تو عورتوں کو بھی مرد کے حقوق سمجھنا چاہئے اپنے آپس کو اختلافات کو اسی صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے اور مردوں کو بھی عورتوں کے حقوق کی پا بجائی اور عدائیگی کرنے چاہئے میں اللہ تعالیٰ سے ان کی حقوق کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم اللہ علیہ وسلم موسیقی